افراد سے دمیان کیا نا کہ رہے عشق و وفا میں یوں گزاری زندگی اپنی رہے عشق و وفا میں یوں گزاری زندگی اپنی کہ جو تھا سب کا تب قربہ کیا صدیق اکبر نے کہ جو تھا سب کا تب قربہ کیا صدیق اکبر نے اور روضہ اقدس میں جب تنہائی سے گھبرائے حضور روضہ اقدس میں جب تنہائی سے گھبرائے حضور تو پھر سے وزم کا سامہ کیا صدیق اکبر نے سب کا تب قربہ کیا صدیق اکبر بولو نا سارے سب کا تب قربہ کیا صدیق اکبر پھر تیار ہو جاؤ اے تو میں پاڑے کور بھی بروان فتنہ امسیہ کلاب مٹایا کس نے جتنا کسے نوں فیدتی امید ہوئے اتنی آواز اچھی کریں اے لفظ صدیق ذخیرہ بن جائے گا انشاءاللہ اے سے نال کبر کا ماحول منور ہوئے گا تیجے بڑی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بچ رپورٹ پہنچائی نا فرشتے ہیں کہ آقا چندی سرزمین تے چندی سرزمین تے تیرے کچھ غلام کتھے ہوئے سانے تیرے قدمہ مجھ ستے یاردہ ذکر ہوئے سی تھوئی تھوئی دیر دے بعد عقیدر تھی جھوم کے ایک اونا دے ہوئی کیوں لفظ نکر رہے سی صدیق لیکن ملافقانہ جذبے دے تحت نہیں عاشقانہ جذبے دے تحت اور عاشقانہ جذبے دے تحت نا فتنہ امسیہ کلاب مٹایا کس نے صدیق زور ردت کا زمانے سے مٹایا کس نے فارس اور روم کو مٹی میں ملایا کس نے اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے ثانی اس نئے نئے اللہ کا شہدائی ہے جا کے بھی پہلوے محمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاب کو اکرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا فاروک دا اسمان دا جناب آلی اور مرتضا دا یہ اتھا یاد ہے یا مسجد دے باہر بھی یاد رہوے گا